اسلام اکردو میواد کے معجز ناظرین السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانک چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں نمبر ایک یہ کہ روزے دار کے موں کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ پشندیدہ ہے نمبر دو یہ کہ ان کے لئے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے آرازتہ کی جاتی ہے پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے فینک کر تیری طرف آمیں نمبر چار اس میں شرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف گیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں پانچ خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہے جو اس امت کے لئے حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو مرحمت نہیں ہوئی کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایہ کے خصول کی کوشش کریں اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ